بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ پسی ہوئی چینی تین ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایک کپ آئیل وان اڈ ہاف چڑیٹ ٹی سپون بیکنگ پاورڈر وان اڈ ہاف فل بھر کے کپ جو ہے وہ مہدے کا اور میہیرنگ کپ یوز کریں کیونکہ بیکنگ میں ہمیشہ جو ہے وہ پراپر میہیرنگ کی جاتی ہے اس لئے بازار سے جو میہیرنگ کپ ملتے ہیں کوئی چینی کا کپ یا ماغ استعمال مت کریں اس کے لئے پراپر میہیرنگ کپ استعمال کریں اس کے بعد منیلا ایسنس ہے یہ ٹو ٹرابس چاہے گا اور دودھ حسبے ضرورت ہوگا اس میں اگر ہمیں لگے گا کہ لیکوڈ ہمارا زیادہ تھک ہے تو ہم اس میں دودھ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہو جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیسی ہوئی چینی لیں گے ایک کپ دانے در چینی لے کے اس کو ہم نے پیس لیا تھا اور اس کے اندر ہم تین انڈے شامل کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم تینوں انڈے ڈالیں گے ایک انڈہ ڈال کے تھوڑا سا بیٹ کیا پھر ایک انڈہ ڈال کے بیٹ کیا اس طرح اس میں بیٹنگ کرنا جتنی زیادہ بیٹنگ کی جائے اتنی زیادہ یہ اچھا کیک بنتا ہے اب یہ تین انڈے ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور بیٹ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اس کے بعد دوسرا انڈہ ڈالیں گے یہ تیسرا انڈہ اس کے بعد ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے ویڈیو شارٹ کن زیادہ لمبی نہیں کی ہے بیٹنگ والا پورشن ہم نے شکپ کی ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو تاکہ بہت لمبی نہ ہو جائے لیکن کافی پانچ منٹ تک کم از کم بیٹ کرنا ہے پھر ایک کپ آئل ڈالیں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ایک بیٹر نہ بھی ہو تو آپ کسی وسک کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت زیادہ دیر آپ کو کرنا پڑے گا اب ہم ویٹ انگریڈینٹ تو ڈال لیے تھے اس کے بعد ہم ڈرائی انگریڈینٹ جو ہیں وہ چھان کے ڈالیں گے چھاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ہوا پاس ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے وہ کوئی اگر گھٹلی وغیرہ ہو یا ذرات ہوں تو وہ آسانی نکل جاتے ہیں ہم نے ڈیڑھ کپ میدہ ڈالا اور اس کے اندر ڈیڑھ ہی ٹی سپون جو ہیں بیکنگ پورڈر ڈال کے اس کو چھان لیا اس کے بعد ہلکا سا اس کو ہلکے ہاتھ سے بیٹ کرنا ہے بہت تھوڑا سا ٹین ٹو ٹونٹی سیکنڈ تک بس زیادہ نہیں چمچ کی مدد سے بھی اس کو وہاں سے فولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دو بول رہیں گے اور ہاف میٹیریل جو ہے اس بیٹر کا ایک بول میں ڈیل لیں گے پلین یہ رہے گا کلر اس کا اور باقی ہاف کے اندر ہم ٹری ٹیبل سپون کوکو پورڈر شامل کریں گے ایک ایک ڈراب ونیلہ ایسنس بھی شامل کر دیں گے ساتھ اس سے ذرا کیک کی ہشوہ اچھی آتی ہے ایک ہاف سادہ رہنے دیا اور دوسرا ہاف جو ہے اس کے اندر ونیلہ ایسنس مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں کوکو پورڈر ٹری ٹیبل سپون شامل کر دیا اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد آٹھ ہنچ کے ایک سانچہ لیں گے کیک کا مولڈ یہ آسانی بازار سے مل جاتا ہے اس کے اندر بٹر پیپر آئل لگا کے گریس کر کے اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگائیں گے بٹر پیپر لگانے کے بعد بھی اس کے بعد پہلے وائٹ والا بیٹر ڈالیں گے اس کے اندر نیچے اور اسی کے اوپر ہم کوکو پوڈر والا مکسٹر ڈال دیں گے کیک کا مکسٹر ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ مکس اپ نہیں کرنا اس موقع پہ آپ ایک ٹوٹھپک کی ہلپ کے ساتھ اس کو ہلکا سا ڈیزائننگ اس کو ہلا کے ڈیزائن بنا سکتی ہیں اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ اس کو مکسٹر ڈال دیں گے اس کے چمچ ہلکا سا زیادہ اس کو نہیں مکس کرنا اس کو ہلکا سا ہلائیں گے وہ ڈیزائن ہودی جب یہ بیک ہو جائے گا تو ہودی ڈیزائن ماربل کا بڑا خوبصورت سے دیار ہو جاتا ہے اس سے یہ دو رنگ کا کیک بنے گا چائے کے ساتھ آپ شام کو مہمانوں کے آنے پہ بنا سکتی ہیں گھر میں اور بڑا اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آتا ہے ہمارے گھر میں اب ہم سانچے کو اچھی طرح ٹیپ کر کے ہلکا سا اس کو ہم پہلے سے گرم شدہ پتیلے میں رکھیں گے جس میں ہم نے سطح میں نائے نمک بچھایا ہوگا اس کے لئے کوئی پرانا سا بتیلہ آپ یوز کریں گے کیونکہ یہ حراب ہو جاتا ہے اس میں بیک کرنے سے تو گھر کا جو پرانا حراب بتیلہ ہوگا وہ یوز کریں گے اب اس کے لئے اور اس کی سطح پہ آپ نمک پہلے لگائیں گے اور اس کے پر وائر ریک رکھیں گے اور ہلکا سا پری ہٹ کیا ہوگا اس کو گرم پیلسز کرنا بہت ضروری ہے ہلکی آنچ پہ بہت آہستہ آنچ پہ جس طرح دم دیتے ہیں دم والی آنچ پہ اس کو آپ تقریبا 50 منٹ تک رکھیں گے بیک ہونے کے لئے اب ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ہمارا کیک ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے وہ بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے بہت رائز ہوا ہے اور ٹوتپک کی مدد سے ہم نے دیکھ لیا تھا ٹوتپک ڈال کے اگر باہر نکالیں وہ ڈرائی آئیز کا مطلب آپ کا کیک ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہوا ہے بلکل جتنا اون میں ہوتا ہے ویسے ہی سیم یہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بنایا ہے اور اتنی خوبصورت اس کی تشبوہ آ رہی ہے اور اس طرح سے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور اس کو سلائسیز اس کے کٹ کے مہمانوں کو سرب کریں گے یہ اتنا آسان ہے کہ اب مہمان کیانے کا فون آئے اور آپ اس کے بعد تین منٹس کے اندر یہ آپ ٹرائڈی کر سکتی ہیں اور اون میں یہ اس طرح آپ کا سیمپل ماربل ٹی کک گھر میں تیار ہے اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اور بہت سافٹ بنا ہوا ہے اور بہت آسان انڈیڈینٹ ساتھ ہے اپنا بہت حیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حفیظ موسیقی